ملک بھر میں آپریشن رد الفساد کامیابی سے جاری ایف سی بلوچستان کی صبح کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں اسلحہ بارودی مواد اور گولہ بارود برامت آئی ایس پی آر کے مطابق ٹارگیٹڈ کاروائیوں کے دوران غیر قانونی طور پر مقیم اغوان شہری سمیت آٹھ دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے نقیب محسود قتل مولا ایس پی ملی راو انوار انکوائری کامیٹی کے سامنے پیش ڈی آئی جی کراچی شرق سلطان خواجہ کا کہنا ہے معاملے پر مکمل تفتیش کی جائے گی نقیب کے اہل خانہ کو بھی بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی گئی ایس پی ملی راو انوار کہتے ہیں انکوائری کامیٹی کا سامنا کروں گا اور ثبوت دوں گا کہ نقیب ملزم تھا نقیب اقدام قل اور دہشت گردی مقدمات میں مفرور تھا مقدمہ سچل تھانے میں درج ہوا مبینہ پولیس مقابلے میں نقیب محسود کی ہلاکت کراچی اور خیبر پختوقوا کے کئی شہروں میں احتجاج ورسہ کی جانب سے ڈی آئی خان میں روڈز ٹاک یکم فروری کو پارلیمنٹ کے باہر مساہرے کا اعلان زینب قتل کیس میں بڑی پیش رفت تنی زینب کو اغوا کرنے والے تین کارین دے گرفتار مزید تحقیقات کے لیے ڈی این اے کا فیصلہ مردان میں چار سالہ بچی سے بے حرمتی خیبر پختوقوا پولیس قاتل کو پکرنے میں ناکام ایک سو سولہ زیر حراست افراز سے پوچھ گچ پولی گرافی ٹیسٹ کا فیصلہ امران خان کو روحانی سہارہ تو مل گیا لیکن دماغی طور پر ٹھیک نہیں الیکشن سے پہلے اپنا علاج کرائیں وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کپتان کو مشورہ کہاں کسی کو ڈرانے کے لیے قرارداد پاس نہیں کی پارلیمنٹ کے تقدس کو بحال کرانے کے لیے ایسا کیا جمہوریت عوام کی خدمت کا نام ہے پارلیمنٹ قابل احترام ادارہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں نفاق کی سیاست کا بیج بونے والوں نے ملک کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ایسے اناثر کو اب ہوش کے ناخل لینے چاہیے چیمین نیب کی زیرے صدارت اجلاس پیناما اور بیٹش ورجن آئی لینڈ میں قائم پاکستانیوں کی آف شور کمپنیز کی اپتدائی انکواری ریپورٹ کا جائزہ لیا گیا جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کہتے ہیں تحقیقات کے دوران دباؤ کو خاتل میں نہ لیا جائے صحافت اور عدب کا ایک اور سورج غروب ہو گیا معروف کولم نگار مصنف اور ڈراما نگار مننو بھائی طویل علالت کے باعث چوراسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے مننو بھائی گردو اور دل کے آرزے میں مبتلا تھے صدر مملکت ممنون حسین وزیر آلہ پنجاب شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کا مننو بھائی کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار مننو بھائی کی نماز جنازہ بعد نماز اثر ریواز گارڈن میں ادا کی جائے گی تدفین میانی صاحب قبرستان میں ہوگی ویلنگٹن میں کیویز کا کلن سویپ شاہین آخری مور کا بھی ہار گئے نیوزی لینڈ نے پاکستان کو جیت کے لیے دو سو بہتر رنس کا حدف دیا گرین شرٹس نے حدف کے تاقب میں دو سو چھپن رنس پر ہمت ہار دی اور پاکستانی سٹوک مارکٹ میں کاروباری سرگرمیاں جاری ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو سی زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا موسیقی